بیٹی دیر رات رازدانی دلی کی شاہی جامہ مزد کے قریب یارب چلا دے ہوتل پر ایک گولی کانڈ نکل کا سامنے آیا جہاں ایک چھپیس ورشیے نوجوان کی سمیر رامک نوجوان کی موقع پر موت ہو گئی مقتول سمیر کی ہم نے آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ اس معاملے سے جڑی ہوئی دی دیکھ سکتے ہیں کہ سمیر گراہکوں کو اٹینڈ کر رہا ہے دکان پر کھڑا ہوا ہے اور بلیک ٹی شٹ میں کیپ میں کھڑا ہوا ہے کسٹومرز لگتار شاپ پر آ رہے ہیں اسی بیچ جیسے ہی آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہاں کسٹومرز اندر باہر بار بار ہو رہے ہیں اور اب یہ آپ کو کسٹومرز نہیں بلکہ حملہور جو کی ہوتل کے مالک راجو شاکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ آ کر راجو سے پوچھتے ہیں سمیر دوسری دکان کی طرف ویست ہے دوسری دکان کی اور چلا گیا ہے دوسرے جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں فیلحال راجو سے وہ جو حملہور ہیں جو آپ کو حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ فیلحال بات کر رہے ہیں وائٹ کیپ میں اب یہ دیکھئے کہ اس طرح سے ان لوگوں نے یہاں حملہ کر دیا ہے راجو پر وائٹ ٹیشٹ میں آپ کو راجو شاکہ ہوتل کے مالک نظر آ رہے ہیں مارپیٹ ڈنڈو سے کر رہا ہے اس بیچ میں سمیر بھی بیچ میں آ گئے ہیں اور اتنے میں جس طرح سے یہ ایک لڑکے نے پسٹل ہاتھ میں لہرائی اور اب یہ یہاں پر فائرنگ کرنے لگے حملہور پیچھے ہو کر تڑا تڑ فائرنگ کر رہی ہیں اب اس ویڈیو کو میں آپ کو دوسرے انگل سے بھی پورے دوسرے طریقے سے دکھانے کا پریاز کرتا ہوں ویڈیو تمام شوشل میڈیا پر اس وقت چاہے فیس بک ہو ووٹسپ ہو تمام پلیٹ فارمز پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں یہاں سمیر کو آپ کھڑے ہوئے بلیک ٹیشٹ بلیک کیپ میں دیکھ سکتے ہیں سمیر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں کسٹومرز کا آنا جانا گرہا کھڑے ہوئے ہیں یہیں بھٹی جو بھی کباب وغیرہ سک رہے ہیں وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اس بیچ میں دوسری طرف اتنے دیر میں حملہور راجو سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور سمیر بھی اب دوسری طرف وہیں آپ پیچھے حملہوروں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں اور اب سمیر بھی دوسری طرف جو ہے وہ ایک دم بیچ میں اس جھگڑے کے جو کی راجو پر حملہ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں واپس اسی جھگڑے کی اور گھس جائے گا فیلحال ابھی سمیر شاپ کے اندر جا رہا ہے اب دیکھے گا کہ راجو پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ہے سمیر فیلحال ایک دم دیکھتے ہی یہ دیکھئے بلکل تصویروں میں آپ ساتھ پر دیکھ سکتے ہیں راجو کو مارا پیٹی کر رہے ہیں اور سمیر علاؤ الدین دونوں کے دونوں باہر آ گئے ہیں دکان سے اور راجو کو جو ہے وہ دکان کے اندر کو دھکا دیا ہے اور سمیر کے یہیں جو ہے وہ فیلحال یہ گولی لگ گئی ہے فائرنگ کے دوران فیلحال اس پورے معاملے میں ابھی تک کئی خلاصے ہونے واقع ہیں لیکن سوکروں کے انوسار پولیس اس معاملے کی زیادہ سے زیادہ چھانبین کر چکی ہے جو اصلی ہتھیاریں ہیں ملاور ہیں اب ان کی پہچان تو کی جا چکی ہے تلاش کی جا رہی ہے یہ چاوڑی بازار کا وہ پوائنٹ ہے جہاں بیری گیٹنگ ہوتی ہے اور حملاور نکاب کوش ہے پوری طرح سے کیپ میں ہیں بھاگتے ہوئے آپ کو بائیکوں پر نظر آ رہے ہیں ایک نہیں بلکہ دو دو بائیکوں پر یہ دیکھئے پیچھے سے بھی آ رہے ہیں پانچ حملاور کو اس کیمرے میں نظر آ رہے ہیں یہاں ایک کیپ کھڑی ہوئی ہے دو لوگ ہیں اس میں نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں لیکن فلحال یہاں سے حملاور فرار ہو گئے پسٹل کا وہ ویڈیو ہتھیار لہراتے ہوئے اب آپ کو دوسرے انگل سے اسی ویڈیو میں نظر آ جائے گا روڈ چل رہا ہے آج ہوتل کے اور سے یہ جو روڈ آ رہا ہے جامہ مزید گیٹ نمبر تین کی طرف کو بیک سائیڈ پر وہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں گولیاں چلی کے پیچھے اور یہ لوگ در کے مارے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اب آپ کو وہ حملاور اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہاتھ میں پسٹل لہرائے ہوئے نظر آئے گا اور پھر یہی سے وہ بھاگ رہے ہیں دیکھیں پہلا حملاور آ رہا ہے اور اب جو دوسرا حملاور ہے اس کے ہاتھ میں آپ کو پسٹل نظر آئے گی یہ تمام تصویریں دلی کی شاہی جامہ مزید کی ہیں بعد نماز مغرب نماز جنازہ سمیر کا مختول کا جس کا قتل گولیوں سے کر دیا گیا دادون فائرنگ چلائی گئی جامہ مزید پر دندھارے جہاں چلت فلت کافی زیادہ رہتی ہے اس کا جنازہ ہے تصویر سیدھی دلیگیٹ قبرستان سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں مختول سمیر کو فی الحال جو ہے وہ دلیگیٹ قبرستان میں اس کی آخری منزل تک تدفین کے لیے جو ہے وہ لائے گیا ہے اور حجوم لوگوں کا اگر آپ پیچھے دیکھنے کی کوشش کریں تو علاقہ ہی تمام دور دور سے لوگ یہاں سمیر کے جنازے میں شریخ ہونے کے لیے یہاں پہنچے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں اور کیونکہ یہ ایک پرانی دلی کے لیے جس طرح سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت سنجیدگی پیدا کرتا ہے اور علاوہ اس کے تمام جو چیزیں ہیں چاہے وہ قانون ویابستہ یا پھر اچانک جو ہے وہ آئے کسی اور کے لیے اور اس طرح سے حملہ وروں نے ان کا سی سی ٹی وی ویڈیو بھی جو ہے وہ کھلے طور پر سامنے آ گیا ہے لیکن تو فی الحال تمام تصویر ہیں وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا دلی گیٹ قبرستان سے آپ ان تمام تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں سمیر کے جنازے کو اس وقت جو ہے تدفین کے لیے لائے جا رہا ہے اور تمام علاقہی لوگ ہیں پوری علاقے میں غمگین ماحول ہے ٹھائیس سال کا ماتر سمیر جو ہے رات کو جو لوگ کوئی آئے تھے بدماش حملہ ور ہتیار بند بدماش یہاں پہنچے تھے اور ان کو جو ہے سیدھے لڑت بڑت میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھاؤں گا کرتے وقت جو ہے جب انہوں نے سولہ راؤنڈ فائرنگ کی جو خیل کرامد ہو چکے ہیں اس وقت جو ہے یہ تمام تصویر جو ہے وہ کیمرے میں ضرور کہہ دوئی ہیں اور کب سے کچھ دیر میں شاید اس پورے قتل کا اس پورے گولی کان کا جو جامعہ مزید پر گولیا چلی ہیں وہ بھی جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ کچھ دیر میں زیادہ تر سراغ جو ہے وہ دلی پولیس کو جو ہے وہ فیلحال جو ہے وہ مل چکے ہیں اور اس پورے معاملے کو جتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کیونکہ جامعہ مزید جیسا علاقہ ہائیلی کنجسٹیڈ اور رات بھر دن بھر جو ہے کافی بھیڑ وہاں ہر وقت جو ہے وہ نظر آتی ہے فیلحال جو ہے میں آپ کو وہی تصویر جو ہے وہ میں دکھا رہا ہوں دلیگٹ کبرستان سے لوگوں کا حجوم کتنا زیادہ ہے وہ بھی آپ اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو دکھانے کا پریاز کر رہا ہوں لوگوں کا بہت زیادہ یہاں پہنچے ہیں تعداد میں اور سمیر کی ماں بہنیں تمام جس طرح سے لگتار اور اس کے دو ننی معصوم بچیاں جو رہی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں فیلحال تمام لوگوں کو روکا جا رہا ہے مجمع کافی زیادہ تعداد میں ہیں لوگ یہاں پہنچے ہیں تمام کے تمام لیکن کئی لوگوں سے میں ضرور بات بھی کروں گا اور اس سے پہلے فیلحال یہ تمام تصویریں یہ تمام تصویریں دلیگیٹ قبوستان میں جس وقت سکرد خاک آخری منزل تک سمیر کو پہنچایا جا رہا تھا تمام لوگ تدفین دے رہے تھے مکتی دے رہے تھے بھاری تعداد میں پوری پرانی دلی کے ساماجی کارگنان جو ہیں وہ شامل ہوئے لیکن وہیں کئی چرچہ یہ بھی نہیں کہ علاقہ ودایہ پاشد کوئی بھی یہاں تک کی ڈپی میرال محمد اکھان اتنے بڑے اس معاملے میں وہ نہیں پہنچے خود شاہی امام جاوہ مذہب بھی اور شاہی تمام نام کی نستیاں اس جنازے میں شامل ہوئیں کچھ لوگوں کا اور ساماجی کارکر کارکر کا یہ کہنا تھا کہ آخر یہ نیتا کیسے فراغنی کی کھوٹیاں سیڑنے کے جنرلہ کے بیچ میں رہتے ہیں آخر اس طرح کے عوامی معاملوں میں کیوں ان لوگوں کا بیچ میں نہیں آنا ہوتا اور اتنی بڑی لائن آرڈر کی سیچویشن پوری پرانی زندگی کے لئے غمبی رہستی ہے اور اس میں ان کا نہ آنا جانا بلکل یہ بہت زیادہ غفلت سیتے کرتی ہے اور کافی لوگوں نے صحیح باتیں اور کچھ کہیں لیکن فی الحال ہر ایک یہی مانگ کر رہا ہے کہ سنگیر کے ہتیاروں کو حملہ بروں کو پرنس نیائے مننا چاہیے اور اس کی بچیوں کے لئے دیکھنے کے لئے سرکان کی اور سے انتظامات کچھ نہ کچھ انتظامات کیے جائیں چاہیے اور ان کے بچوں کو معصوم ننی ننی معصوموں کو کچھ نہ کچھ مدد کے طور پر تمام لوگ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں خیال کرنا چاہیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ اس خبر کی لئے جوڑے بہت شکریہ دیکھتے رہیے اس معاملے سے یا پھر اس پورے ہتیا کان سے گولی کان سے جو بھی خبر خلاصہ ہوگا آپ کے لئے